اسرائیل کے جنین شہر میں اسرائیلی سینہ لگتار فلسطینی چرمپنتیوں کا صفایہ کر رہی تھی اور اس پورے آپریشن کے دوران اسرائیل کے پردھان منتری بنجمین نتنیہ بار بار فلسطین کو چیتاؤنی دے رہے تھے کہ وہ اسرائیل میں آتنگ کی کھیپ کو بھیجنا بند کرے نہیں تو فلسطین کا دنیا کے نقشے سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا لیکن دونوں دیشوں کے بیچ شروع ہوا تناؤں کم نہیں ہوا بلکہ جس بات کا پوری دنیا کو ڈر تھا آخر وہی ہوا جہاں فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن حماس نے اسرائیل کے اوپر ایک کے بعد ایک پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ سے حملہ کیا ہے کچھ ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے پیرا گلائیڈروں کا استعمال کر کے بھی راکٹ دا گئے ہیں وہی زیادہ راکٹ حملے گازہ پٹی سے ہوئے ہیں اور اس حملے سے اب اسرائیل نے جنگ کے لیے تیار رہنے کا اعلان کر دیا ہے خورا جیروسلم ہوای حملے کے سائرنوں سے گونج رہا ہے گازہ پٹی سے داگا گیا ایک راکٹ تو دکھنی اسرائیل کی ایک امارت پجاگیرہ جس میں ایک محلہ سمیت ایک بچہ گھائل ہوا ہے حالکہ ان سبی حملوں میں کئی لوگ گھائلوں ہیں گھائلوں کے سنخیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ہماس کی طرف سے پہلا ہوای حملہ قریب 20 منٹ تک جاری رہا جس کا مطلب یہ ہوا کہ بینہ رکے ان 20 منٹوں میں ہماس اسرائیل پر دنہ دن راکٹ فائر کر رہا تھا اور اب اسرائیلی سینہ گازہ پٹی میں ہماس کے آجوں پر حملے کر دی وہیں دوسری طرف ہماس نے بھی آپریشن ال اکسا فلڈ کا اعلان کر دیا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ وہ قبضے والے زیرسلم میں اسرائیل کے سبھی اپرادوں کا انت کرنے جا رہے ہیں وہیں ویس بینگ میں بھی اسرائیل اور ہماس کے بیچ بھاری جنگ چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ 7 اکٹوبر 2023 کی صبح صبح پورے اسرائیل میں لوگ یہودی تیوہار کو منانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور تب ہی اچانک سے جیرسلم سمیت پورے اسرائیل میں ہوای حملوں سے سائرن بجھو تھے اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ ایلنٹ کا کہنا ہے کہ گازہ پٹی سے لگے اسرائیلی شہروں اور گاؤں میں ہماس کے کئی آتن کی گھوسائے ہیں اس لیے لوگ اپنے گھروں کے بھی تری رہے ہماس کی آتن کیوں کے گھوسنے کی خبر سامنے آئی ہے وہیں اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نتنیہوں نے کہا کہ ہماس کو اپنے کیے کی بھاری کیمت چکانی پڑے گی لیکن اس سب کے بیچ خبریں آ رہی ہیں کہ گازہ پٹی کے بارڈر پر ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کے کئی سینکوں کو بندی بنا لیا ہے کچھ ایسے بھی ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں ہماس کے آتنکی اسرائیلی سینکوں کو پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں حالکہ کتنے اسرائیلی سینک بندی بنائے گئے ہیں ابھی اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے